یہ یاد کھیے گا کہ تمام مقاقلیں فکر میں جو چیز مسلم الثبوت ہے مسلم الثبوت جس میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے عقیدے میں بھی اور عمر کے اطلاع سے بھی وہ توہی کے بعد رسول کو ماننے کے بعد ایک نقطہ ہے اور کون رکھتا یہ ہے کہ آپ اہل المیت کا دامن محبوبی سے تھامیں یہ مسلم الثبوت ہے یعنی کوئی اہل سنت ہو یا کوئی شیعہ ہو انکار نہیں کر سکتا کہ اہل المیت کا دامن نہیں تھامنا چاہیے جہاں اختلاف ہے وہاں پر ہر ایک اپنے اقلیدے کے مضابق کرے لیکن جہاں پر اتفاق ہے وہاں پر اگر آپ نے کوئی کونہ ہی کی کوئی کمی دکھائی تو آپ کی گرفت ہوگی اور آپ نے جان بچا کر نکل نہیں سکتے اس لیے جب آپ خلافت اور امامت کے مسئلے پر آ کر گفتبو کہتے ہیں تو چند بڑے بنیادی نکات کو آپ سامنے رکھتے ہیں بڑے بنیادی نکات تشیعہ کا ایک عقیدہ ہے کہ دین سارے کا سارا اللہ کی نمز ہے چونکہ دین سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے اس لیے دین کے امور میں آپ اپنی مرضی شامل نہیں کر سکتے لیکن ایل سنت کے ہاں کچھ امور میں آزادی ہے آپ کو آپ کو آزادی ہے جیسا آپ کا جی چاہتا ہے اور آپ کا منشاہ ہے جیسے کریں اب آج کے دور میں ہمارے تشیعوں کے اندر بھی اس طرح کے جراسین پیدا ہو چکے ہیں جس کے تحت لوگ اپنی مرضی سے دین میں چیزیں داخل کرنے لگے ہیں اور اپنی مرضی سے وہ خواہش کے دین سے چیزیں نکالنے لگے ہیں دین وہی ہے جو نبی کریم نے دیا ہے دین وہی ہے جس کی تصدیل عیمی اہل المیت نے کی ہے یہ دین ہے اس میں نہ کسی چیز کے شامل کرنے کا آپ کو اختیار ہے اور نہ کسی چیز کو نکالنے کا آپ کو اختیار ہے بلایت امامت اور خلافت دینی مناسب ہیں دینی اہدے ہیں اور ان اہدوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا کیا ہے جب اللہ نے جا بجا قرآن میں تذکرہ کیا ہے تو وہاں پر جب خلقت آدم کی بات ہوتی ہے تو اللہ انسان کو اپنی طرف سے زمین پر خلیفہ بنانے کا اعلان کرتا ہے انی جعلن فی الارضِ خلیفہ کہہ کر انسان کو بدحی سے انسان اپنی خلافت دے کر کہتا ہے یہ انسان تمام موجودات اور مخلوقات کے درمیان میرا خلیفہ ہے تو یہ جو خلیفہ بناتا ہے اللہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بریدوں اے آدم کے درمیان بھی اور باقی تمام مخلوقات کے درمیان بھی یہ جو نو اے انسان ہے یہ نو اے انسان اللہ کی مسند پر اس کے جانشین کی حیثیت سے بے گا اس جانشین کا اتحاق کم کرتا ہے اللہ خلیفہ اسی کے درمیان جائرن فی الارضِ خلیفہ جب یہ خلافت انسانی حضرت آدم سے منتقل ہوتے 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 جب نبی کریم تک پہنچتی ہے پہنچتا ہے یہ منظر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم جب اسی خلافت اور اس منصب کے حوالے سے جب دنیا سے جانے رکھتے ہیں تو یہاں پر اب تو نظریات آپ کے سامنے ہیں ایک نظریہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس خلافت کا اعلان کیا ہے اور دوسرا نظریہ ہے نہیں کیا سمپل سمپل میں آپ کو جانا چاہتا ہوں سمپل جو نظریہ کہتا ہے کیا ہے وہ آیاتِ الٰہی سے دلیل لاتا ہے اور جو کہتا ہے نہیں کیا وہ باتوں سے دلیل لاسکتا ہے نہ آیت سے اور نہ حدیث سے کہیں سے دلیل قائم نہیں کر سکتا ماتے ہیں بالکل اس لیے اب اگر آپ خلفائے راشدین کی خلافت پر قرآن اور سنت سے دلیل قائم کرنا چاہے تو آپ کا ہاتھ خالی ہے کوئی دلیل آپ خائم نہیں کر سکتے وہاں پر آپ کی دلیل کیا ہوتی ہے چونکہ دین مکمل ہو گیا ہے دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اقل انسانی اپنے کبال تک پہنچ چکی ہے اب اقل انسانی جب کبال تک پہنچ چکی ہے تو اب خلق اور مخلوق کی مرضی آئے کہ وہ اپنے میں سے جس کا چاہے انتخاب کریں اور اس کو خلیفہ بنائیں یہ ہے دلیل مجھے نہیں واقعا آپ نے توجہ دی یا نہیں دی چونکہ یہ آپ کے روز مرنے کا مسئلہ ہے کہیں پر بھی چونکہ ہمیں کمشنر کا معاشرہ میں بستے ہیں اور آج کے اس پروپیگنٹے کی دنیا میں ہر طرف سے پروپیگنٹوں کے تیروں کی بارش ہوتی ہے مظلوم تشیعوں پر اور مظلوم مکتب احد البیت پر تو ایسی صورتحال میں ہمیں بالکل واضح اور کلیر کٹ اپنے موقف کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کی دلیل بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ دلیل کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ اخلی طور پر اس مخام تک ہوت جھنا ہے اس لیے اب اس پر چھوڑ دیا گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو خلافت کا منصب ہے یہ خلافت کا منصب الہی منصب ہے اس لیے اس کی اہلیت کا دعیل اللہ کرنا ہے اس لیے اللہ بار بار پرانا میں مختلف جہو میں اپنے خلیفہ اور ولی کے دعیل کی اور یہ خصوصیات کی بات کرتا ہے اور ان کے صفات بتاتا ہے کہ وہ ان صفات کے حامل ہیں بار بار پرانا میں اس کا تذکرہ کرتا ہے اب یہ عمل ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھنے کے لئے خلیفہ کا مطلب کیا ہے آپ سے پوچھ رہو خلیفہ کا مطلب کیا ہے جو واضح مطلب ہے سب کو سمجھانے والا وہ ہے جانشین ایسا ہی ہے جانشین یعنی اگر اللہ کہتا ہے ایم نیجائل فی الارض خلیفہ یعنی میں اپنا جانشین دنیا میں بنا کے جا رہا ہوں اسی جانشینی اور خلافت کے اسی لفظی معنی کو آپ سامنے رکھیں جس کو تمام دو شبور استعمال کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ گھر کا سربراہ گھر کا سربراہ گھر سے جا رہا ہو تو اپنی جگہ کس کو بٹھانا چاہیے اس کا تعین وہ کرے گا یا باہر کے وہ کرے گے سیمپل سی بات بھئی گھر کا سربراہ گھر سے جا رہا ہے کہیں سفر پہ جا رہا ہے تعین وہ کرے گا یا لوگ کرے گے اگر وہ سیٹ وہ مسند لوگوں کی دیگری ہے تو لوگ کرے گے اگر اس شخصیت کی دی ہوئی ہے تو وہ شخصیت کرے گی جس کی جگہ ہے آپ یہ جہاز چلانے کے لیے اپنی گاڑی گاڑی چلانے کے لیے اپنی گاڑی کسی کو دیتے ہیں تو چھوڑ نہیں دیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ایک اس ڈرائیور میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے خراج سے مرنے سے مارنے سے بچا کر آپ کو اپنی مجدر مفصول تک پہنچا سکتا ہے اس کے حق خراج میں آپ گاڑی کی ڈرائیور سی جاتے ہیں ایک گاڑی کے مسئلے میں جب اتنی بڑی مملکت کا نظام ہو اور نظام بھی ایسا نظام جس نے تا قیامت رہنا ہو اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جس نے سیت خالی کرنی ہے وہ کہیں کہ مجھ نہیں پتا آپ اپنے مزل جس کا چاہو اتباب کر رو خریفہ کا مطلب جانشین ہے جانشین یعنی اس کا جانشین ہے جو جا رہا ہے اس کی مسند پر میں اپنی مزل سے جسی کو کیا نہ سکتا ہوں جب تک وہ نہ کہ بھئی فلان میں اہلیت ہے اس کو بتاؤ اس لئے پہلا مطلب یہ ذہن ہے دوسری بات مکتب تشیو کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لے کہ مکتب تشیو یعنی دوسری نفسوں میں مکتب احمد بیت چند اصولوں پر کھڑا کے علاوہ کچھ اس مکتب کی امتیازی حضورزیات ہیں ان امتیازی حضورزیات میں ایک اللہ کے رسول کے جانشین کا انتخاب ہے مکتب تشیو کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ رسول اور نبی کے جانشین کے تأیم کا اختیار مخلوق کے پاس نہیں خالد کے پاس آئے پہتا یہ حضورز میں رکھے امتیازی حضورز اور اس کے لئے دلائل ہے دوسرا بنیادی حضورز ہے وہ کیا ہے جس جانشین کا اللہ تأیم کر کے جائے اس جانشین کی اتباع اس کی افضو کو ماننا اس کے منفیات سے رکھنا اس کے عوامر پر عمل کرنا جہاں اس نے کہا کرو وہاں پر سر کے پنج جا کر وہاں کام انجام دینا جہاں پر اس نے کہا رکھو وہاں پر اپنے آپ کو پوری مضبوطی سے رکھنا یہ کام میں نے اس لیے نہیں کرنا کہ میرے امام اور میرے مولا نے منع کیا ہے یہ ہم پر مستحب نہیں ہے فرق اور واجب ہے یہ دوسرا امتیاز آئے مکتب تشیعو کا کہ وہ ہستی جس کو رسول اپنی جگہ جانشین منع کر جائے اس کی اتباع واجب آئے اب آپ رسول قریم کی اپنی صیرت دیکھیں آپ رسول قریم کی صیرت میں جتنے بھی سفر تھے ان سفروں میں دیکھیں جتنی جنگ میں دیکھیں تفصیلات میں آج نہیں یاد آگ لیکن اگر آپ تھوڑا سا پڑھے تو آپ محسوس ہوگا کہ چاہے سفر ہو چاہے کوئی مہجوئی ہو چاہے کوئی سریعہ ہو چاہے کوئی جنگ ہو جہاں جہاں اس طرح کے مواقع ہیں اگر رسول خود نہ جا سکے یا رسول جائے تو پھر اپنی جگہ کسی نے کسی کا تعین کر جاتے ہیں کہیں پر بھی چپچا آنکھیں بھن کر کے چھوڑ جنگوں میں ستائیس بڑی جنگیں ہیں غزباد جنگوں کہتے ہیں جن میں رسول کریم بنفس نفیس شریف ہوئے ان جنگوں میں چھنگ جنگ ایسی ہیں جن میں عمیر المومین کی شریف ہوئے ایک جنگ میں عمیر المومین نہیں گئے کیوں نہیں گئے رسول نے روکا کیوں روکا جب مدینہ چھوڑ کر جانے لگے تو جنگ کرنی تھی کفار سے مشلقین سے مدینہ میں اہل نفاق نے منصوبہ بنا لیا منصوبہ کیا ہے کہ نبی چلے جائیں لشکر اسلام چلا جائے تو ہم قبضہ کریں گے اور اس کے بعد ان کو آنے نہیں دیں گے اور ہمارا قبضہ ہو جائے گا یہ دوسرے جو آج کے دور میں جمہوری حکومتوں کے خلاف وہ حکومتیں کرتی ہیں جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے یعنی منصوبہ یہ تھا رسول پاک نے کیفیت محسوس کی اور دیکھا تو علی سے کہا کہ اے علی آپ مدینہ میں رہیے مدینہ کی حبازت آپ کے ذمہ جنگ کی ذمہ میرے ذمہ لہٰذا خود نکل گئے جنگ کے لئے اور علی کو مدینہ میں چھوڑ گئے علی اکیلے تمام مرافقین کے لئے کافی ہیں آپ دیکھئے نا امنا دیکھئے نا امنا علی اکیلے ہیں لیکن اہل نفاق کی اتنی بڑی جماعت کے لئے علی اکیلے کافی ہیں جیسے نبی نکل گئے شہر کے اندر فور اگر میسیجز شروع ہو گئے جو آج کل آپ کرتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں رو جب میں گرفتا ہو یہ جو پروپہن دے کا ہتیار ہے ہر دور میں انسانی ذہن کو آلودہ کرنے کا سب سے بڑا ہتیار رہا ہے اور آج ما شاءالللہ سوشل میڈیا کے اس دور میں سب سے زیادہ اس حضیات سے استفادہ کیا جاتا ہے حق پرستوں کو خراب کرنے کے لئے سب سے زیادہ اور ہم بھی ماشاءاللہ دین کی محبت میں آئیمہ کی محبت میں قوم کے درد میں دشمن کی ان سازشوں کا شریک بنتے ہیں حصہ بنتے مقابلے میں نہیں آتے جو انہوں نے بھیجا وہی ہم آگے فاور کرتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ یہ زہن ہے یا تریاق ہے یہ سوچے بغیر کہ اس سے معاشرے میں بدگوانیاں پھیلیں گی یا گسن زن پیدا ہوگا یہ سوچے بغیر کہ اس سے آج کا ایک جوان ذہنی اور بھکری طور پر گمراہی کی طرف جائے گا یا اچھائی کی طرف آئے گا یہ سوچے بغیر کہ اس سے ہم دینی اختار کی حفاظت کر پائیں گے یا دینی اختار کی پامانی کا ذریعہ بنے گے یہ سوچے بغیر فوراں فاور یہ ہے پروپیگنڈی کی وہ مشیل آج کے دور میں ہر گھر نہیں بلکہ ہر گھر میں موجود تمام افراد اس بیماری کا براہ راز کی کار ہے براہ راز بلواسنہ میں اس زمانے میں موبائل اور اس کا آلات شکریہ نہیں تھے اس لیے صرف زبانوں کے ذریعے سے لوگوں تر پہنچانے کا عمل جاری رہتا تھا ورنہ جانے کیا ہوتا آل نفاع فوری طور پر امیر المؤمنین کے وارے سے اتنا چھتخلہ چھوڑ دیا اور پورے شہر میں آنن خانن افقا خیر کیا نبی کریم امیر المؤمنین سے ناراض ہے چونکہ ناراض ہے اس لیے علی کو شہر میں چھوڑ کر چلے گئے خود نکھتے سے آپ کے خلاف برپور استفادہ کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہے اخلے اپنی بیدار رکھیں آنکھیں اپنی بیدار رکھیں کان اپنے بیدار رکھیں آپ کو دین سے دور کر بے کے لیے یہ نہیں کہتا کہ آپ بیدین بھرے بلکہ غیر محسوس اور نیمت کی طرح سے آپ کے اندر بیدینی کے چراسین داخل کر کے آپ کو اندر سے کھوکلا کر دیتا ہے اور اس کے بعد آپ بظاہر دین کا لباس پہن کر اندر سے بہنی ہوتے ہم سب کہا یہ آگ کسی فرد واحد کی بات نہیں رہا یہ تو آج آپ کے ہاتھوں میں آلات ہیں ان آلات کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں ہوتا اس وقت آلات نہیں تھے صرف ذہن خراب ہوتا تھا آج آنکھوں کے ذریعے سے یہی چیزیں آپ کے روح تک پہنچ نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کی فکر منحرم ہو جاتی ہے آپ کی روح آلودہ ہو جاتی ہے جیسے جیسے روح آلودہ ہوتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے آپ محسوس نہیں کرتا میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ نہیں پر دیکھیں غلازتوں میں جو گیڑا پیدا ہو رہا ہے وہ گیڑا چون یہ غلازتوں میں پل پل کر اس کیفیت میں مختلع ہوتا ہے اس کو غلازت کی غلازت محسوس نہیں ہوتی اس کی بدو محسوس نہیں ہوتی اس کی محسوس نہیں کرتا لیکن باہر والا بندہ فورا محسوس کرتا ہے چونکہ جس ماحول میں شب اور روز اس کی پرورش اور تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس ماحول کی بلا سے وہ اب اس میں ڈھل گیا ہے امیر المومین کی بارے میں جب یہ پروپیگنڈی شروع ہوا تو امیر المومین نے اس پروپیگنڈی کا رستہ روکنا تھا اور اندار کی حکمت بھی تھی ابھی رشکر باہر دور گیا نہیں تھا فورا لکھے گئے رسول خدا کی بارگاہ میں رستے میں یا رسول اللہ اہل نفاق نے یہ پروپیگنڈی شروع کیا ہے کہ آپ مجھے ناراض ہیں اور آپ مجھے اے علی اما طوزہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اسی طرح سے اپنے بات چھوڑ کر جا رہا ہوں جس طرح سے موسیٰ کوہ دور پر جاتے ہوئے اپنا نائب اپنا خلیفہ اپنا جانشین حضرت حارون کو بنا کر گئے تھے اسی طرح سے میں تمہیں بنا کر جا رہا ہوں اگر مجھ میں اور تم میں کوئی فرق ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو لیکن باقی تمام سباب تم میں موجود ہیں